یہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اس کو ہم نے صاف کر کے بریس کو یہ بریسٹ ہے ہمارا یا ہمارے سٹیک وغیرہ چیزوں پر یوز ہو جائے گا ہنڈی وغیرہ جو بھی اپنے برگر ہو گیا زنگر برگر یہ وغیرہ چیزوں میں یوز ہو جائے گا اس کے ساتھ جو ہم نے ویسٹی چھو اس کا سائٹ والا فلے ہمیں اتا رہے ہیں اس کا ہم نے یہ دیکھو یہ سٹپ چکن میں یوز ہوگا اس کو آپ کرسپی چکن بنا سکتے ہو اس کے لئے لہیدہ کر دیا ہے کوئی چیز ویسٹ نہیں ہونا ہے یہ چھوٹے چھوٹے فلے ہوتے ہیں سائٹوں میں کتر سے اتر جاتے ہیں آپ چاہے پریس کو اپنے مرضی سے بناتے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے اس کو ہم اس گر میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اس کا زنگر بنا برگر بنے گا سٹک چکن بنے گا سٹک چکن اور یہ تین چیزیں بنتے ہیں بریسٹ کو آپ جب صاف کرو گے نا اس کو نکال ہو گے اس کا کیمہ بنا سکتے ہو ہاتھ سے کیمہ بنا کے یہ کیمہ بیوز ہو جائے گا یہ کافی سارے جگہیں ہیں آپ جب بریسٹ منگو ہو گے نا اس کو بولو یا مجھے بریسٹ دے دو میں خود صاف کر کے اس کو رکھ دوں گے ٹھیک ہے اس کو آپ نے لانا ہے سائٹوں سے اتر ہو گے یہ چیزیں آپ کا بنیں گے ان کو میرینیٹ کرو آپ کے پاس آپ کے گھر میں کوئی چھوٹے ہیں وہ ان کو آپ بنا کے دے سکتے ہو یہ بھی آپ کا یوز ہو جائے گا شورما چکن میں یوز ہو جائے گا اسٹک چکن میں یوز ہو جائے گا کسی چیز بے بھی اس کو آپ اپنی ساب سے یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتے ہیں اب اس میں کوئی چیز ویسٹ نہیں ہے اس سے جو بچا تھا سائٹوں پر چھوٹا موٹے چھوٹا بھی چھوٹا بھی بھی بھائیرہ یہ چیزیں ان کو بھی میں نے استعمال پیلایا اس کو بھی آپ پکٹ بنا کے رکھ دو آپ کے اندرگر میں کوئی جنور ہے بلی ہے یا کتہ ہے ان کو اب وہ بال کے دے دو وہ بھی کھا لیتا ہیں ٹھیک ہے کوئی چیز آپ کا ویسٹ نہیں جائے گا ویسا بھی ابھی بھنگا ہے ہزار ربیہ کا کیلے ہوئے